اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حافظ ماریزی آپ کی خدمت میں ایک نیوڈو کے ساتھ حاضر ہوں آپ تمام حضرات جانتے کہ علامہ ساتھ حسینیدی صاحب کی نجائز نظروندی کے خلاف آج لہور ہائی کورٹ کے اندر ان کے کیس کی سماعت تھی تو آج ان کے کیس کی سماعت ہو چکی ہے اور فیصلہ آیا ہے اور فیصلہ بھی وہ آیا ہے ناظرین محترم تمام تفصیلات ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں یقیناً امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کے بہت سارے جو سوالات ہیں وہ دور ہو جائیں ناظرین محترم یہ بار بار جو کیس بدر رہا ہے کہ ایک جگہ وہ آگے لے کر جا رہا ہے پھر آگے لے کر جا رہا ہے تو یہ بھی میرے خیال سے یہ تحریک لبائک پاکستان کے جو قائد علامہ ساتھ حسین ردیو صاحب ان کا یہ ورلڈ ریکارڈ قائم ہوگا ایک چھبیس سالہ نوجوان کا جو کیس کا فیصلہ تھا وہ کوئی جج نہیں کر سکا ہر سماعت پر نئے سے نیا جج آیا ہے تو ناظرین محترم ابھی بھی یہ ہوا جیسرم رفیق صاحب انہوں نے کیا کیا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ آگے کر دی ہے اور انہوں نے کہا کہ چھین ستمبر کو جو ہے علامہ ساتھ حسین رزی صاحب کی کیس کی سماعت ہوگی اور انشاءاللہ چھین ستمبر کو جو ہے وہ تمام ججز کی چھٹیاں ختم ہو جانی ہیں چونکہ مارچ کے اندر جو ججز ہوتے ہیں ان کی چھٹیاں ہوتی ہیں اور سنگل بینچ لگتا ہے تو چھین ستمبر کو تو ججز کی چھٹیاں بھی ختم ہو جانی ہیں تو پھر فیصلہ ہوگا کہ ایک بینچ جو ہے دو بینچ یا تھری بینچ جو ہیں وہ علامہ ساتھ حسین رزی صاحب کی کیس کی سماعت کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے یہ سارا پروسیجر ہمیں چھین ستمبر کو پتا چلے گا اور انشاءاللہ اس حوالہ سے جو ہی کوئی لیٹس اپڈیٹ آتی ہے یا وکلا ہمیں کچھ بتاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس چینل پر مل جائے گا آپ تمام کارکنان نے دعا کرنے ہیں انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا جو کیس ہے یہ بالکل آخر پر پہنچ چکا انشاءاللہ ایک یا دو سماعت کے اندر جو بھی فیصلہ ہونا ہے وہ ہمارے سامنے آ جانا ہے تمام کارکنان جو ہیں وہ دعاوں کا سلسلہ جاری رکھیں انشاءاللہ چھین ستمبر بھی آ جائے گی جہاں پر اتنے دن گزر چکے ہیں ایک سو پینتیس دن جہاں پر گزر گئے ہیں وہاں پر یہ چند دن بھی گزر جائیں گے اور حکومت جو ہے وہ کتنی دیر اپنی ہر درمی پر قرار رکھے گی ایک نہ ایک دن تو انشاءاللہ فتح ضرور ہوگی اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے ناظرین محترم انشاءاللہ اللہ تعالی کی لاتھی بڑی بے نیاز ہے اللہ تعالی پر بھروسہ کریں اور آپ نے پریشان بلکل بھی نہیں ہونا میں کمنٹ کے اندر دیکھتا ہوں کہ کافی دوست جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو یار کوئی بات نہیں ہے یہ ہمارے جو پہلے انبیاء تھے یا ہمارے بزرگ جو تھے انہوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں ہمارے بڑے بزرگوں نے بھی تو یہ تو ہمارے بزرگوں کی سنت ہے اور یہ ہم پر ظلم و ستم جو ہو رہا ہے یہ کتنی دیر کریں گے انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تو فتح ہوگی ناظرین محترم ملتے ہیں ایک نئے ویڈو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ